یوڈی ایچ منتر شانتی دھاریوال کی پہل پر پشوپالکوں کے لیے نگل وکاس نیاز کی اور سے وقصد کی گئی دیو نارین آوازیہ ایکی کرتی یوجنا میں ستھاپیت بائیو گیس پلانٹ کی گیس گیل انڈیا ایوم راجستان سٹیٹ گیس لیمٹیٹ خریدے گا آج یہ یوڈی ایچ منتر شانتی دھاریوال کی موجودگی میں سیبل لائنس سٹیٹ منتر آواز پر دیو نارین یوجنا میں ستھاپیت دیش کے سب سے بڑے گوبر گیس پلانٹ سے دینک اتپادت ہونے والی تین ہزار کلو بائیو گیس سی بی جی کے وکرے کا خرار کیا گیا انوبند کے دوران جیلہ کالیکٹر اوپی بنکر یو آئی ٹی کے وشیش ادھکاری آڈی مینا یو آئی ٹی سرچیو راجیس چوشی گیل انڈیا اور آر ایس پی ایل کے ادھکاریوں پس دیت رہے اس انوبند کے دہت یو آئی ٹی گیل انڈیا اوام راجستان سٹیٹ گیس لیمیٹیڈ کی ادھکاریوں کی اور سے قرار پر ہستاکشر کیے گئے ڈیر سو ٹرن پرتی دن کی شمطہ والا پہلا گوبر گیس پلانٹ ہے اس سے پہلے دن تین سو کلو بائیو گیس اکیس ٹرن جاوی خاد اور دس ہزار لیٹر اوچھے گنووٹا یوکت ترل خاد بنتی ہے اس قرار سے پشوپالکو کو بھی فائدہ ہوگا پشوپالکو کو بسائے جا رہا ہے نو ہزار تو پشو ہوگئے لیکن سات سو تو مقاب ملے ہیں سات سو تو شفٹ ہوگئے یہاں پر نو ہزار پشو ہے نو ہزار بڑھتے 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 یہ بارہ تیرہ پندرہ ہزار ہو جائیں گے پندرہ ہزار اگر ہو جائیں گے تو پھر یہ بائیو گیس جو ہے بڑھتے ہیں وہ کریپری ابھی دو سو دو سو ٹن دو سو ٹن سے کام چل رہا ہے ان کے چولے جل رہے ہیں سب کے پشوپالکو کے دو سو دو سو ٹن کے بجائے میں چار سو ٹن ہو جائے گا لیکن ڈیڈی کا جو اتبادن ہے وہ تین ہزار ٹن کا ہے سرپلس کو کیا کریں تو پھر گیل گیل اینڈیا ہے نا جو گیل سو تھوٹی اوپ انڈیا اس نے پرچیس کیے یو آئی ٹی ان کو بیچے گی بیچ کر کے جو ہے وہ دشیبورٹ کریں گے پہلا پروجیکٹ ہے یہ بھارت کا بھارت میں اور کہیں پر بھی اس پرکار کا پروجیکٹ نہیں ہے بھائیو گیس جو ہے گیل نے کوئی اگریمنٹ کیا ہے آج ایم ایو سائن ہویا گیل کا اگریمنٹ ہے گیل کے ادھیکاری کھڑے ہوئے ہیں پشوپالکو کو سب سے بڑا فائدہ ہے بجلی لینے کی ضرورتی نہیں پڑے گی گیس سے چولے جلیں گے گیس سے روشن جلے گی